کیا بنا رہی ہے کوکوانا آج؟ زینہ بیٹا آج میں بنا رہی ہوں آڑو کی چھٹنی میٹھی چھٹنی آڑو کی چھٹنی؟ آہ کھٹی میٹھی چھٹنی آرے وہ تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے اس کی تو جب بھی ختم ہوتی ہے میں پھر سے بنانا شروع جاتی ہوں اور مزہ کی بات یہ کہ بچتی بھی نہیں ہے بچتی بھی نہیں ہے اور جب تک آڑو کا سیزن ہے یہ میں بناتی رہوں اس کیلئے میں نے یہ یہ کارٹلی آڑو اور یہ لہسن میں نے چاپ کی ہے یہ چینی ہے اور یہ بھی آڑو ہی ہیں اس کے علاوہ زیرہ اور ثابت مسارے اس میں دلیں گے اور چینی بہت زرہ دلیں گے نمک میں بھی دلیں گے آپ تو ماسٹر شیف ہیں سو ٹوڈے بھیل سی کہ وہ کیسے بناتی ہیں آڑو کی چھٹنی اور ان کی سیکرٹ ریسیپی ہم لوگ بھی سیکھیں گے میں نے کہا کہ آپ کو ماسٹر شیف لگتی ہوں اس کیلئی بگ تھینکس یہ بھی بھی بہت سکتا ہے یہ کہ آپ کو شیف لگتا ہے آپ مجھے کارٹل میں جانب سکتا ہے طرف سکتا ہے یہ سکتا ہے یہ زندگی اور سکتا ہے یہ سکتا ہے ایجیے ۔ کی طرف نکل کے سکتا ہے آپ نے چھٹنی کرتا ہے یا گھرے کا ہے ککوانا یہ بناتے ہوئے دیکھنے کا بھی ہے اور کھانے کا بھی ہے کیونکہ میں یہ کھاتی تب ہی ہوں جب ادھر آتی ہوں تو میں جاتی ہوں کہ میں ریسیپی لے کے جاؤں لیکن پروپورشن میں زیادہ انتظار کھانے کا ہے ساتھ میں ہم چنے کالے چنے کا سالن بنا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم چٹن بنا رہے ہیں تو میں کہہ رہی تھی کہ میری ککوانا اتنے اچھے کھانے بناتے ہیں چینکے بارتی ہے چینکے چلیے نیچرل ہو گیا اتنے اچھے کھانے بناتے ہیں کہ کئی سالوں سے ہم ان کے بنے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں یعنی کہ کسی بھی ریسٹران y'all i'm not that old می کی بڑے بھی نہیں کئی سالوں سے مراد کئی سالوں سے میرا میری مراد ہے کہ آٹھ نو سال چلیے یہ خوشکایا آٹھ نو سال ای ایو گھٹ ہے ایس ایڈ جی تو ویورز کٹائی ہو گئی ہے شروع ابھی تو ہم کٹلیاں نکال رہے ہیں نا اس کے بعد اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹیں گے تو پھر ہم جب ہی سارے آڑو کاٹ لیں گے تو آپ لوگوں سے ملیں گے پھر کن سے ملنا ہے کن سے ملنا ہے آپ لوگوں سے ملیں گے یعنی کہ بیورز کو آگے چل کے دکھائیں گے جب تک میں کاٹ دوں گی تو یہ آن رہے گا کیمرا تمہارا ہاں جی سپیڈ تیز کر دوں گی اس میں کتنی بارٹلز توں رکھو گی اپنے لئے جڑنی کی میں انفینیٹ اہیں انفینیٹ میرے لئے نہیں بچاؤ گی ساری کھا جاؤ گی چراغ تلیاں دھیرہ بناوں گی اور میرے ہی سے نہیں آئے مزاق کر رہی ہوں آدھی بوٹل آپ آدھی بھائی میں بھی مزاق کر رہی تھے تو یہ تم کھاؤ مجھے خوشی ہوگی سیرا ہے پیساوا اور سودرخ مرچ ڈالیں گے اور پانی اور چینی سب سے اہم چینی مٹھاس کے لئے یہ جتنا اس کیا ہے ویٹ فروٹ کا اسی وزن میں چینی لے گی ایک بلاس پانی ڈالا یہ 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 کتنا ہے یہ کافی ہے آدھا کپ ہے تقریبا ہمیں مجھے لہسن لہسن کا فیور بہت اچھا لگتا ہے اس کی قانٹری میں زیادہ ہی رکھتی ہوں یہ پانی میں یہ لہسن ڈال دیا چاپٹ یہ تقریباً 1.5kg آدھا تو 1kg چینی جائے گی اس میں چینی گئی ہے کپ 1kg 1kg آڑوں میں میں نے آڑوں کو کپوں سے تو نہیں لاپا اچھا اچھا یہ کیا کیلو کے حساب سے چینی ہے میں ایک باٹل رکھوں گی باقی ساری آپ کو کلا کر موٹا کر دیں گے یہ کہتے ہیں کہ گھوڑے ککویں تک لے کے جائے جا سکتا ہے پانی پینے پر مجیبور ہی کیا جاسکتا آپ چیلنج کر رہی ہیں چینی مزے کی بنے گی کہ آپ خود ہی کھائیں گی چینی ہم ڈالیں گے مرچ پیسی ہوئی تھوڑی سی 1 ٹی سون ڈال رہی ہیں زیرہ پیسا ہوا 1 ایک بڑا کھانے کا چند چلی ٹھیک نمک ڈالنا کالی نمک ڈالنا اور کالی نمک کو پتے کیسے ڈالتے ہیں کالی نمک کو پہلے پانی میں لکس کرتے ہیں کیونکہ اس میں سٹونز ہوتے ہیں کسی بھی کھانے میں یوز کریں اس پہلے پانی میں گھول کر پھر رکھ دیتے تھوڑی دیر کے لئے اور پھر اوپر اوپر سے پانی نتھار کے ڈال لیتے ہیں اب کالی نمک ڈالنا اب چولہ آرم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد چولہ آرم کر دیں گے یہ چینی ملے مکسچر کو ساری چیزیں جو ہم نے ڈالی ہیں اس کو اب گھڑا ہونے کے لئے ہم چولے پہ چڑھا دیں گے اچھا بوائل ہو گیا تو لیکن اس کو گھڑا ہونے تک ایک تار تک ایک تار بننے تک یہ ہاتھ نہ جلالے اس کو گھڑا ہونے تک پکائیں گے ہی شیرے کو چینی نہیں کہ شیرے کو اس میں لبک مل زیرا جو بھی آل ہے تار جب تک بن جائے تاراں گھڑا کافی گھڑا ہونے تک پکائیں گے اس کے بعد اس میں فروٹ ڈالیں گے ابھی کوکوانا آنچ کتنی رکھنی ہے لو رکھنی ہے کیونکہ چاشنی واہر ہوگے کنانوں سے باہر آ جاتا ہے یہ گھڑا ہو گیا کافی اب اسی سٹیج میں ہم خریم کو تھوڑا خائی کر دیں گے خائی نہیں حجت دیلکار کھانو کھانو دیلکار کھانぇ کھانا اس مجرولی پراریٹی کھانا کی پکانا کھانا 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 اور کھانا if i would have been selfánt česk شکریہ پکانا فرس پریوریٹی ہے کھانا سیکند پریوریٹی ہے اور وہ بھی آپ کی میری ہاتھ کا اس کا نمک تیسٹ کر لیں ایسا نہ ہو یہ نمک کم ہو زیادہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ ماسٹر شیف ہیں ماسٹر شیف ہوں کوشش کرتی ہیں یہ پہفیکٹلی پہفیکٹ واو آپ کیا کریں گے آپ اس کو پکائیں گے جد تک کہ یہ فروٹس گال نہیں جاتے اور اس کی چاشنی یہ بہت گاری نہیں ہو جاتی اس سے بھی زیادہ اس میں فروٹس کا پل بھی شامل ہو جائے گی گنا یہ پکتے پکتے تھوڑا اترے گا اس کا شیرہ اور زیادہ گارہ ہوتا جائے گا اور ساتھ میں مزے کا بھی ہوتا جائے گا اس کا پیسٹ بھی انھانس کرے گا ساتھ ساتھ دفینیٹلی جب فروٹس کا پیوری اس میں آئے گا چین میں آجی مزیدار مزیدار سے زیادہ مزیدار میرے تو موں میں ابھی پانی آرہے گوکوانا پانی نہیں آنے رہتے کیوں؟ صبر کرتے ہیں صبر اللہ میاں کو پسند ہے اور مجھے بھی بسا جائے لیکن جب اتنا زیادہ مزے کا کھانا سامنے ہو وہ بھی میتھا چٹنی آئے ہائے ہیں اور وہ بھی آڑو کی اور وہ بھی آپ کے ہاتھ کی میرے ہاتھ کی کتنی ماں thank you کہوں بس آپ تعریف بھی ختم ہو میرا thank you بھی ختم ہو ختم تعریف ختم شد لیکن ایک تعریف بھی رکھنی چاہیے ہمیں بھلا کیوں؟ ان کے جب بنے گا تو ایک تعریف کی سپیس ہونی چاہیے وہ تو میں ڈیزرب کرتی ہوں وہ منڈیٹری ہے جیسے اگزام میں ایک question compulsory ہوتا تھا اسی طرح یہ بھی کمپلشن ہے کہ آپ کی تاریف پہنی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے ایسے آڑو کی قدر یہ قدرت کے رنگ ہیں بہت خوبصورت ہاں تو کوئی رنگ بھی ساری پرفیکٹ ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کو ڈھکنا تو نہیں ہے نہیں ڈھکنا نہیں ہے اور آنچ کتنی ہوگی جب تک یہ پھول بائل نہیں آجاتا اس میں تب تک ہم فلیم ہائی رکھیں گے ہائی رکھیں گے جو ہی اس میں بائل آجاتا ہے بڑا سا بائل ہی جب بڑا سا بائل آجائید فلیم ہم چھوٹا سا کر دیں گے بڑے سا بائل کے بعد آپ نے فلیم کو چھوٹا سا چھوٹا سا فلیم لو کریں گے یہ کھوٹ ہم اس میں ڈالیں گے سا بڑے سا بڑے تھوڑے سے تھوڑے وان ٹیسپون زیرا سا بڑے سا بڑے سا بڑے چھوٹی بھار کلونگی چھوٹی بھار میتھرے جو چار میں دھوٹا ہے کلونگی اور رائی پھول سا بڑے سا بڑے سفیل سرکا ڈالیں گے اور سا بڑے سابت مسالے ڈالیں گے سرکا ڈالیں گے سا بڑے سرکا ڈالیں گے سرکا ڈالیں گے سٹارٹ اس میں شاہین آگیا کیا خوبصورت کر رہا ہے ووو اب اس کا ہم کرتے ہیں فلیم آف اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سکون سابت مسالے سابت مسالے can you name these مسالہ by پول یہ ہے زیرا اس میں ہے میتھرے کلونجی ہے رائی اور تھوڑی سی سونف ہے یہ ایک چمچ کے قریب ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ سفید سکا یہ ایک چمچ ہو گیا اور یہ دو چمچ ٹھیک ہے اب یہ تیار ہے اب اس کو مکس کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں یہ دیکھو اس کو اب ہم نے ٹھڈا کرنا ہے اس کے بعد باٹلز میں بھر لینا ہے اور پھر کھانا ہے زینب نے روزانہ ہی کھانا ہے کسی ایک دن بھی سکپ نہیں کرنا نہیں کرنا جب تک یہ ختم نہ ہو جائے ہے نا ویسے مجھے خوشی ہو گئی میں کہوں گی کہ بیوٹی انہانس کیا ہے اگر زینب کھائے گی ٹھیک ٹھیک ہے اتنا پیارا لگ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی یعنی کہ میرا دل کر رہا ہے تازہ تازہ سی روٹی پکیں اور اس کے ساتھ میں بھی کھا تازہ چٹنی تازہ روٹی اور یہ کوکوانا کلر دیکھیں یہ صرف آپ کی ایکسپرٹیز ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں فیض ہیں کہ آپ اتنا زیادہ اچھی کوکنگ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں اتنا آرٹ رکھیں مس 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 میں امی جان اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رکھیں جان کاٹون تھا نا کوکوانا جان کو جب میں مزے کا کھانا لگتا تو جان اپنی امی سے کہتا تھا امی جان اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رکھیں آمین آمین یہ ہے ریڑی کی پیرڈ کمال کی فینشنگ لک ہے میں سوچ رہی ہوں ٹیسٹ کتنا اچھا ہوگا وائو اب اس پر دے دیں ڈکان ڈککن نہیں دینا نائے اس کی اوپر وہ جالی نہیں دیتے دودھ کی اوپر وہ بس دے دیں ڈککن نہیں میٹر کا اڈککن نہیں دینا وہ جالی رکھتے ہی گنا ڈھنڈا ہونے تک مس وائو موسیقی